اب یہ ایک آیت ہے اس کو ذرا سنیے اور اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی جو جدید ریاست ہے اس کی میڈیا پالیسی اس پہ بنائی جا سکتی ہے یہ جو آیت آ رہی ہے ازا جاہم امرن جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے یعنی وہ منافقین کی بات ہو رہی ہے جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے من الامن اول خوف ہے وہ خبر امن کی ہو یا خبر خوف کی ہو کوئی بھی بریکنگ نیوز جب آتی ہے ان کے پاس امن کی یا وہ خوف کی اس کو نشر کر دیتے ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں بغیر اس کو دیکھے جانچے بالے نمبر ایک یہ کہ تصدیق نہیں کرتے اس کی کہ بھئی سچی ہے یا جھوٹی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پھیلانا مناسب ہے یا نہیں سٹرٹیجی کے اعتبار سے یہ مفید ہوگا یا نہیں ہوگا یہ خبر روکنے کی ہے یا پھیلانے کی ہے یہ ذمہ داری محسوس نہیں کرتے بس وہ آئی خبر اور آگے چلائی خبر آپ کو پتہ نہیں یاد ہے نہیں اب پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں میں نے تو ویسے ایک عرصہ ہو گیا یہ کوئی بھی مین سٹریم میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہو لیکن یہ کہ جس زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا اور پھر یہ مقابلے میں کچھ چینل وینل آ گئے تو پی ٹی وی نے اپنا ایک سلوگن دیا تھا خبر خبر ذمہ داری کے ساتھ تو ایک یہ یعنی خبر دیں آپ لیکن پھر آپ کی ذمہ داری ہے آج ہمارے صحافی پتے کیا ہے کہ وہ یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں چھوٹ دو جھوٹ بولنے کی اگر ہم جھوٹ بولیں کوئی ہم سے پوچھے تو صحافیوں کے حقوق مجروع ہو جاتے ہیں استقاق مجروع ہو جاتے ہیں صحافیوں کی آزادی مجروع ہو جاتی ہے بھئی آپ کو جھوٹ بولنے کی جاتی ہے یہ آپ صحافی ہو پھر اپنا نام کچھ اور رکھو یار صحافی نہ رکھو نا کوئی قذاب رکھو کوئی دجال رکھو کوئی دگہ باز رکھو کوئی دھوکے باز رکھو صحافی کیوں اتنا پیارا نام صحافی تو صحف ابراہیم جیسے ہیں نا صحیفہ اس سے بنائے تو تمہارا تو بڑا مقدس پیشہ ہے اور مانگتے تم جھوٹ بولنے کی اجازت ہو اگر آپ نے کوئی ایسی خبر دیئے جس سے کوئی سیکیورٹی بریج ہوتی ہے کوئی ایسی خبر دیئے جس سے یعنی افراتفری پھیلتی ہے خلبلی مچتی ہے سراسمیگی بھی پھیلتی ہے لائنڈ آڈر کے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں بے شک سچی ہو تب بھی آپ کا معصبہ ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے سچی خبر کا یہ مطلب تو نہیں کہ فساد کر دو اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ جھوٹی ہے تو ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی جھوٹ بولنے کی جس نے جھوٹ پھیلایا پھر اس کی پکڑ ہونی چاہیے خبر مگر ذمہ داری کے ساتھ اگر یہ ذمہ داری جو نہیں اٹھا تھا تو خبر دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا تو یہ جو پھلا دیتے ہیں خبریں یہ منافقین کا کام تھا یہ کام مدینے میں منافقین کرتے تھے اچھا یہ ویسے بھی جو یہ اس طرح کے ہلکے لوگ ہوتے ہیں ستے ہی لوگ تو وہ ان کی عادت ہوتی ہے ادھر سے بات ادھر پہنچانا ادھر سے ادھر وہ نہیں پرانی ماسیاں پھپے کٹنیاں جو ہوتی تھی وہ کیا کرتے وہ بی بی سی لندن ہی ہوتی تھی محلے کی ادھر سے جو ملا وہ ادھر پہنچایا ادھر سے ملا ادھر پہنچایا اب وہی کام جو ہے نا وہ پھپے کٹنیوں والا جو ہے نا ہمارے صافیوں نے شروع کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے پھپے کٹنی ہونا بھئی پھپے کٹنی ہونا حق نہیں ہے صافی ہونا حق ہے اور اس کے ساتھ ذمہ داری ہے ہر پروفیشن کے ساتھ ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ بھی ذمہ داری ہے تو بیرال اگر کوئی اسلامی ریاست بھی ہوگی تو یہ نہیں آزادی تو وہاں ہونی چاہیے حریت بڑا اہم حق ہے سب کچھ ہے لیکن مادر پدر آزادی نہیں جھوٹ بولنے کی آزادی نہیں دی جا سکتی وہ فساد پیدا کرنے کی آزادی نہیں دی جا سکتی تو جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے آمن کی ہو یا خوف کی ہو اسے پھیلا دیتے ہیں اب یہ ایک اور بات آ رہی ہے اور یہ آپ کے کام کی ہے اس لئے کہ آج ہمارے پاس جتنی خبریں آتی ہیں وہ غیر ذمہ دار لوگوں کے آتوں آتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے کوئی چینل ہو کوئی خبر رساں ایجنسی ہو وہ ذمہ داری سے کام نہیں پرپیگنڈا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو جب جھوٹ بولتے ہیں نیریٹیو بیلڈ کرتے ہیں تو اب آپ کے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے اگر ہے تو اس خبر کو دیکھیں جانچیں پرکھیں اگر وہ صلاحیت نہیں ہے اس خبر پر یقین نہ کریں وہ صلاحیت آگے بیان ہو رہی ہے جب آپ کے پاس کوئی خبر آئی وَلَاُوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولُ اس خبر کو نشر کرنے سے پہلے لے کے رسول کے پاس جاتے جو بہتر طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی یہ خبر آئی ہے وَإِلَاُ لِلَمْرِ مِنْهُمْ یا ان میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں یا ان کے جو بڑے ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں آخر ان کے قبیلے کا سردار ہے اس کے پاس لے کے جاتے ہیں یہ کون ہیں جو بڑے ہیں اس سے مراد کیا ہے لَا عَلِمَهُ الَّذِي يَسْتَمْبِتُونَهُ مِنْهُمْ جو ان میں سے استمباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دیکھئے جب کوئی خبر آتی ہے اگر وہ جھوٹی خبر ہے عام آدمی کو نہیں پتہ لگتا کہ یہ جھوٹی خبر ہے لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذرا معلومات کو پرکھنے کا ایک ملکہ دیا ہوتا ہے مستمبت کرنا اب فرض کریں کوئی یہ بات کہے کہ جناب وہ جو افغانستان سے سکھوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے یہ خبر آپ پھیلا دیں تو عوام میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو سمجھ لیں مان لیں گے کہ ہاں یعنی کابل سے سکھوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے لیکن یہ کہ جو سمجھ رکھتا ہے وہ کہے گا کابل میں سکھ کی در سے آئے جو پاکستان پر حملہ کریں گے یہ تو ایک موٹی سی بات ہے نا جو سمجھ میں آ جانی چاہیے تو کم از کم اس خبر کو لوٹاؤ ان لوگوں کے پاس کہ جو کچھ حالات کو جانتے ہوں جنہیں کچھ پتہ ہو کچھ فیکٹ سے واقف ہوں موسیقی